پاک فوج کے دو ریٹائر افسران کو فوجی اہلکاروں کو بغاوت پر اکسانے کے الزام میں سزا میجر ریٹائر آدل فاروق راجہ اور کیپٹن ریٹائر حیدر رضا مہدی کو سزا سنا دی گئی آئی ایس وی آر کے جانب سے یہ تفصیلات فراہم کی گئی ہیں مزید اس حوالے سے بات کریں گے ڈیپٹی بیوروچیف اسلام آباد محمد عمران سے جی عمران بتائیے گا اس حوالے سے مزید اس حوالے سے بات کریں گے مزید اس حوالے سے مزید اس حوالے سے پیش ہونے کا لیکن یہ نہیں پیش ہوئے تو اس کے بعد ان کو جو سوا سنا دی گئی ہے مہینر ریٹائر آدل فاروق راجہ سے سونہ سال کیا گیا مشکل جبکہ کیپٹن ریٹائر حیدر رضا مہدی جو بارہ سال کی جو ہے وہ قید با مشکل سنائی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں کے جو رینٹ ہیں وہ بھی واپس کر لیا گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریاقت کے مفادات کے اخلاف کام کرنے کا انہاوالے سے بھی اگر انہامات سے سزا ساتھ اور نو اکٹوبر دوہزار تیس کو سزائی گئی ہے تمام جنڈیشن کے حاصل جو ہے جن جنر کو معاشر کی جانے سے مکمل کیا گیا تھا اور اس کے بعد ان دونوں کو نو اکٹوبر دوہزار تیس کو سزائی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے رینٹ جو ہے اور وہ بھی جو ہے وہ ختم کر دیئے گئے ہیں جو امران بتایا کہ ان پر الزامات کیا کیا تھے ان کے اوپر جو بغاوت کا الزام تھا جو بھاروی کے رینٹ ہیں فائل کے اندر جو ہے وہ بغاوت کے حوالے سے اکسانے کے حوالے سے ان کے اوپر اندامات سے اس کے ساتھ ساتھ یہ ان کے اوپر جو ہے جیسیسی ریاست کے خلاف اور اس کے ساتھ ساتھ ریاست کے جو مفادات کے خلاف جو کام کر رہے تھے یہ خصوصی بورکے دونوں ذرات دین ڈاؤگر سے اس وقت ملک سے باہر ہے وہ باہر بیٹھ کر دونوں میجر ریٹائیٹ آزر داجہ کیپٹنڈ ڈیٹائیٹ حیدر رزا میدی جو ہے یہ باہر کے ملک میں موجود بیٹھ کر وہاں پر دین دونوں کے لئے پاکستان آرمی کے آفیسرز کو اور گیوانوں کو اور رینکس اینڈ فائلز کو بقاوت پر اپسارے دن کے مختلف وی لاؤگ اور اس کے حوالے سے مرسلسل یہ جو ہے وہ وی لاؤگ کر رہے تھے تو یہ ان کے اوپر تھا دوسرا ان کے اوپر تھا جب ہوت کے خلاف جسوسی کا اضافتہ اور ریاست کے انہوں کے خلاف بھی ان کی تمام گفتوں اور ان کے وی لاؤگز جو ہوتے سے جب انگیوں کو ریشید کیا گیا گیا جن جرنم کور پاسرین تو انہوں نے دلب کیا گیا تھا انہوں کو بڑھایا تھا لیکن یہ نہیں پیش ہوئے دا انہوں کے لئے اور لائر اس طرح پیش ہوایا ہے تو بوری پروسیدن جو ہے وہ مکمل ہو گیا سنا دی گئی مجھے عمران یہ بتائیے کہ کہ سفائی کا موقع دیا گیا پیش کیوں نہیں ہوئے اس حوالے سے کوئی تفصیلات سان نہیں آئی آجی ان کو بار بار سفائی کا موقع جو ہے وہ جو ایک پروسیس ہے اس کے تحت دیا گیا لیکن یہ دونوں اس حوالے سے پاکستان آ کر پیش نہیں ہوئے کیونکہ ان کے پاس اپنی سفائی کے حوالے سے کوئی ایوڈنس اس طرح کا ابھی نہیں تھا اور دونوں جو ہے وہ باہر کے جہاں جہاں جن ممالک کے لئے یہ مدود ہیں وہاں سے واپس نہیں آئی یہ تمام سب پروسیس جو ہے اس میں پورا جروح جو ہے مکمل طور پر ایک ڈیوڈیشن پروسس جو پیل جنرل کور مارسل کا ایک جو پور ہے اس کا جو پروسس ہوتا ہے اس کو مکمل بھی آئیں گے لیکن ان کو بلانے کے بعد دونوں حضرات جو ہیں وہ پیش نہیں ہوئے نہ ہی میجر ریٹائید آدل فاروق راجہ اور بعد میجر ریٹائید حیدر رضا مہدی پیش ہوئے ہیں جس کے بعد ان کو ایک میجر ریٹائید آدل فاروق راجہ کو چھوڑا سال کے اینڈواما شکرد اور جبکے کپٹنڈ ڈیٹائید حیدر رضا مہدی کو بارہ سال کی جو ہے کہ اینڈواما شکرد کی صلاح سوائی یہی ہے موسیقی